اس طرح کی ہول سیل کی چیزیں جہاں پہ آپ کو مل رہی ہوتی ہیں یہ دیکھئے اس طرح کی کوالٹی کی یہاں پہ جائے نمازیں ہیں یہ دیکھیں دو دو ریال میں یہاں پہ ٹوپی مل رہی ہے جی آگے چلتے ہیں آگے دیکھتے ہیں آگے کیا کیا کچھ دیکھنے کو ملتا ہے تل لگائے ہوں میں اندر بادام بھی رکھے ہوں میں سادہ خجوریں یہاں پہ پڑی ہیں قوم سی باشا بول رہے ہیں کہاں سے آپ میں بغدش کا کسطان کا بھائی بھائی ہے یہ دکان تو مہنگی تھی لیکن میں جہاں پہ آگیا اس وجہ سے کہ آپ کو دکھانا تھا میں نے وہ عورتوں نے پورے آئیے اوپر والے یہ دانت ہے نا یہ پورے کے پورے سوننے کے لگوا رکھتے تھے اگر آپ ایک عام دکان سے کوئی چیز پرچیز کرتے ہیں نا تو جو ریٹ مان کے چلو آپ کو ایک سو ریال میں پڑھ رہے ہیں وہی اگر آپ یہاں سے خریدتے ہیں نا تو آپ کو صرف 30 ریال میں وہ سب چیزیں مل جائیں گی آپ یقین نہیں کریں گے کہ بطلب اتنا ڈیفرنس کیسے ابھی میں آپ کو لے چلتا ہوں اور ہول سیل کی مارکیٹ میں وہی چیزیں دکھاتا ہوں جو باہر کی مارکیٹس میں آپ کو اتنی اتنی مہنگی مل رہی ہوتی ہیں تو چلیے چل 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 ایک تو یہاں پہ روڈ کروس کرنا ہی بہت جگہ مشکل ہے نہ یہاں پہ بریج ہے نہ یہاں پہ زیبرا کروسنگ بڑا آپ جان پہ کھیل کے روڈ کو کروس کرنا پڑتا ہے خیر یہاں پہ آپ کو سامنے سو کل کاکیا کے نام سے یہ مارکیٹ دیکھنے کو مل رہی ہوگی اور یہ ہے اس مارکیٹ کا باہر کا بیو جس میں آپ کو ساری چیزیں مل جائیں گی ہول سیل کی ریل پہ اب اس کے اندر چلتے ہیں اور یہاں پہ دیکھتے ہیں کون کون سی چیزیں ہیں اور ان کے کیا ریٹس ہیں بہت گرمی پڑھ رہی ہے یہاں پہ باہر جہاں پہ جو ہی ہم انٹر ہوئے ہیں یہاں پہ کچھ کپڑے ہیں یہ ٹوپیا ہے یہ الگ 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 یہاں پہ کلرز کی دیزائن کی یہاں پہ ٹوپیا مجود ہے یہ یہاں پہ تصمیحہ دیکھیں بھائی سب یہ ساری یہاں پہ تصمیحہ لگی رہی ہے اسلام لکھو دس ٹوپی کتنے کا ہے یہ بھلا پچاس ریال سو ریال اور یہ بھلا یہ بھی سو ریال زیادہ پرائیس لے رہا ہے اس سے بھی کم آپ کو تصمیحہ جانا یہاں پہ مل جائیں گی یہاں پہ یہ ٹوپیاں اور جائے نمازیں پڑھی ہیں ماشاء اللہ اسلام لکھو بھائی ہاں بھائی کیا حال ہے یہ جائے نماز کا کیا ریٹ دے رہے ہیں آپ دس ریال میں بھائی زیادہ لینے ہو تو اس میں کوئی ریایت ہو جاتی ہے ہو جائے گا بھائی نو ریال میں اور ٹوپی کا کیا ریٹ ہے بیسے ٹوپی بھائی سار دو ریال میں دو ریال میں آئے گا دیکھیں دو دو ریال میں یہاں پہ ٹوپی میل رہی ہے جی پیچھے آپ دکان پہ آپ نے دیکھا ریٹ کتنے آپ دے رہے تھے یہاں پہ یہ دو 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 ریال مطلب اتنی کم کی عمت میں یہاں پہ یہ ہمیں ٹوپیاں دیکھنے کو مل رہی ہیں تو یہ ویڈیو کی وجہ سے ایسا کر رہے ہیں اگر آپ یہاں پہ آئیں گے اچھی خاصی یہاں سے کانٹریٹی اٹھائیں گے اس میں بہت زیادہ آپ کو سستے میں پڑ جائے گا یہ تصمیحہ اس طرح پڑھی ہوتی ہیں یہ دیکھیں ارے بھائی پندرہ ریال کا اہمی خوبصورت یہاں پہ جائے نماز مل رہی ہے آگے چلتے ہیں آگے دیکھتے ہیں آگے کیا کیا کچھ دیکھنے کو ملتا ہے یہ بھلا بیس ریال میں یہ چولے ہیں جیسے یہ بھائی صاحب نے پہنا ہوئے اورتوں کے بھی یہاں پہ پڑے ہیں دس ریال بیس ریال اس پرائس میں یہاں پہ پرائسز اوپر لگی بھی ہوئیں گے بیس ریال میں ہے کچھ دس ریال میں ہیں اگر آپ یہی مارکٹ سے خریدیں گے تو آپ کو دیڑھ سو ریال دو سو ریال اس طرح کی ان کی کچھ پرائسز دیکھنے کو سننے کو ملیں گی پورے پورے دبی یہاں پہ پڑی ہے اتر کی یہ اتر کی دبی کتنے میں پورا ایک پیس ایک ریال ایک ریال کتنے پیچ چاہیے جو بھی جیادہ چاہیے آپ کی قوم دے دے گا پرابلم نہیں ہے ہمارے دیادو یہاں درے درے کوئی فریش درے بیس ریال دے دے دیدے یہ جو آپ نے ابھی چیک کرواہی یہ بھی آپ اسی میں ڈال کے دے دیں گے اس میں بھی ہے اور دس سیل کا ہے بیس ریال کا ہے چالیس سیل کا ہے دیکھیں ہدیہ کے طور پر یہاں پہ لے جاتے ہیں یہ ایک ایک ریال میں ملتے ہیں اگر زیادہ ڈبے لیں گے تو آپ کو یہ ریایت بھی کر دیں گے اور یہ سپیشل ہے ویسے تو اگر آپ دوسروں کے لیے بھی لے جا رہے ہیں تو فرق مت رکھیے ان کو بھی ایسے ہی لے جائیے اچھی خشبو والے یہ ہمیں دس ریال میں بھائی نے پانچ ریال میں یہ ہم نے خرید لیے ہیں ابھی نماز کا ٹائم ہوا ہے تو دیکھئے لوگ جو ہے نا دکانے ایسے چھوڑ کے چلے گئے یہ کسی نے تھوڑے سی ایسے ڈاؤن کی ہے اور دکانے ایسے چھوڑ دی ہیں اور یہاں پیئے نماز پڑھنے ہیں یہ ان کے امام دس ریال کا نوٹ گرہ ہوا ملا میں نے سمجھے بتانے نقلی تو میں نے اٹھایا تو اصلی تھا پتہ نہیں کس کا گریہ ہے ابھی کیا مطلب میں یہیں پہ چھوڑ کے چلا جاؤں اس کا کیا کروں مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آرہا یہ دیکھیں گے یہاں پہ یہ جائیے نمازیں پڑھیں ہیں اور یہ اندر بھی ساری یہ جائیے نمازیں ہیں اس طرح کی کوالٹی کی یہاں پہ جائیے نمازیں ہیں اس عورت کے سونے کے دامتے ہیں دکان تو مہنگی تھی لیکن میں جہاں پہ آ گیا اس وجہ سے کہ آپ کو دکھانا تھا میں نے وہ عورتوں نے پورے آئیے اوپر والے جو یہ دانت ہے نا یہ پورے کے پورے سونے کے لگواہ رکھے تھے میں دیکھ کے سونے کے کھول چڑے ہوئے تھے چھوٹے چھوٹے بچوں کی کپڑے بھی پڑے ہیں سستے میں مل جائیں گے یہاں پہ آپ کو آکے تھوڑی نہ بارگیننگ کرنا پڑے گی ہم یہاں پہ آکے صرف پوچھے جا رہے ہیں یہ کتنے میں یہ کتنے میں تو اس طرح تھوڑی نہ یہاں پہ صحیح پرائس ملے گی اگر آپ یہاں پہ آکے تھوڑی بارگیننگ کریں گے تو آپ کو یہاں پہ کم ریٹ پہ بھی چیزیں مل جائیں گی ہم نے خرید لی ہے نیچے والا پورشن ہم نے دیکھا اوپر والا پورشن کی دکانیں آپ کو ایک دو دکھائیں اور باقی یہ دیکھیں کتنی دکانیں ابھی موجود ہیں اس کے علاوہ یہ اوپر والا بھی ایک پورشن ہے یہ والا اس کے گراؤنڈ فلور پہ وہاں پہ پارکنگ ہے آپ اپنی گاڑی پہ اگر آتے ہیں تو وہاں پہ آپ اپنی گاڑی بھی کھڑی کر سکتے ہیں اس طرح کی ہول سیل کی چیزیں یہاں پہ آپ کو مل رہی ہوتی ہیں یہ دیکھیں اس طرح پورے پورے یہ پیٹ اس طرح بندے ہوئے جو ہے نا آپ کو یہاں پہ مل رہے ہوتے ہیں یہاں پہ بھی یہ دیکھیں تو جہاں پہ آپ کو اس طرح بندل کی صورت میں چیزیں دیکھنے کو ملیں وہیں سے آپ کری دیئے وہیں سے آپ کو صحیح قیمت پہ چیز ملے گی made in india یہ ساری india سے آئی ہیں ایسے رومال جو ہیں وہ india سے import ہوتے ہیں یہ رومال کتنے میں ملے گا 10-15-20 میں تو یہ 10-15-20 ریال میں یہاں پہ یہ ایک رومال مل رہا ہے یہ دیکھیں یہاں پہ جولری کا بھی یہاں پہ سمان پڑا ہے یہاں پہ یہ دیکھیں سیٹ پڑے چیک کریں یہ پورے پورا ڈببہ ہی میرے خیال سے ملے گا الگ سے آپ ایک نہیں لے سکتی اس میں الگ سے بھی ایک مل جاتا ہے یا پورے ڈببہ خریدنا پڑتا ہے مان کے چلو یہ ڈببہ لینا ہو کتنے میں ملے گا 120 ریال میں اور یہ سستے میں ہے یہ کتنے میں ملے گا یہ جمعہ میں 30 ریال 30 ریال میں اس کا پورا ڈببہ ملے گا اس کا 30 ریال میں یہ دیکھیں اور یہ ہول سیل پہ آپ کو یہ سب چیزیں جو ہے نا یہاں پہ ملے گی اور یہاں پہ یہ مسواک پڑے ہیں یہ پورے پورے یہاں پہ بندل پڑے ہیں مسواک کے یہ مسواک ہے یہ مسواک ہے لیڈیس پرس ہیں اور اس کے علاوہ یہاں پہ کنگن اور یہ سب چیزیں یہاں پہ دیکھنے کو مل رہے ہیں اس طرف یہ چھوٹی چھوٹی تصویح ہیں یہ دیکھیں ان کے بھی بندل ہیں یہاں پہ اس طرح کر کے ہول سیل میں آپ کو یہ ساری چیزیں یہاں پہ مل رہی ہوتی ہیں یہ اتر کا ڈبا کتنے میں ہے تیس ریال تیس ریال میں اس میں کتنے پیس ہے تارٹی فائٹ پیس وہ جو مسواک پڑے ہیں پانچ ریال والا ہے دوست ریال والا ہے تو ٹھیک ہے یار مطلب کم قیمت میں آپ کو یہاں پہ یہ ساری چیزیں مل رہی ہیں ویسے کوئی سعودیہ سستہ نہیں ہے اگر آپ مارکٹ سے جا کی یہ چیزیں خریدیں گے نا تو آپ کو بتا چلے گا کہ اتنے اتنے زیادہ ان کے ریٹس ہوتے ہیں جو کہ آپ کو یہاں پہ ہول سیل میں جیسے یہ تصمیحیں لگی رہی ہیں یہ ہول سیل میں آپ کو دس دس ریال پانچ پانچ ریال میں یہاں پہ اتنی سستی یہ چیزیں جو ہے نا مل رہی ہیں یہ دیکھیں کتنی زیادہ یہاں پہ تصمیحیں لگی رہی ہیں الگ الگ قسم کی اور یہ ساری جو ہے پانٹٹی میں آپ کو ملیں گی یہاں پہ آپ بندل کا بندل لے جائیے سستے میں اور وہاں پہ جا کے آپ اپنے عزیزے کاروں میں رشتہ داروں میں تقسیم کری ہیں یہ دیکھیں یہاں پہ بھی تبرکات مجود ہیں تل لگائے ہوں ہیں اندر بادام بھی رکھے ہوں ہیں بہت خوبصورتی سے یہاں پہ سجا کے رکھے ہوں ہیں یہ کتنے میں مل رہا ہے دس ریال کا سادہ خجوریں یہاں پہ پڑی ہیں یہ ساری اندر بھی یہاں پہ کئی ساری ورائٹی کی یہاں پہ خجوریں مجود ہیں اگر آپ یہاں سے خجور لے کے جانا چاہتے ہیں تو یہاں سے بھی آپ لے جا سکتے ہیں زیادہ لوں گا یہ کتنے ڈبے لوں گا تو کیا ریٹ ملے گا اور یہ پیک کتنے میں ہے یہ اس میں بھی خجور ہے یہ خجور کا کچھ بنایا ہوئے جیم ٹائپ کا بنایا ہوئے یہ کینڈی بنی رہی ہے پتھروں کی شیپ کی جیسے پتھر ہوں لیکن یہ کینڈیز ہے تو آپ جب بھی یہاں سے سعودیہ سے کوئی چیز لے کے جانا چاہیں تو آپ یہاں پہ اس مارکٹ میں آجائیں جملہ کاکیا مارکٹ کے نام سے یہ مارکٹ ہے جملہ مارکٹ ہے تو اس مارکٹ میں آکے آپ یہ ساری چیزیں خرید سکتے ہیں لوگ یہاں پہ دیکھیں کتنے لوگ آرہے ہیں عربی آرہے ہیں دوسری کنٹری کے جو لوگ ہیں جو یہاں سے توفہ تحائف لے جانا چاہ رہے ہیں یہ چپلیں پڑی ہیں جی اگر آپ یہاں پہ آکے عمرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے آپ کو چپل کی بہت زیادہ ضرورت پڑتی ہے تو یہاں پہ پانچ پانچ ریال میں یہاں پہ چپل مل رہی ہیں یہ بیکھیں یہ ساری چپل لگی ہوئی ہیں جرابے ہیں ایک میں لے تو ایک تو لے لے چل خوٹی کو نہیں پہ صحیح پہن کے دیکھ لیں جرابے کدھ رہے ہیں پانچ ریال میں مل رہی ہیں تین جوڑے ہیں دیکھیں یہ بھی پکڑ لے یہ دس ریال میں دیکھیں اس حساب سے میں نے جو آپ کو مارکٹ تکھائی نہ بھی یہ لوکل چھوپ ہے اور یہاں پہ یہ دس ریال میں مل رہی ہے اور یہی وہاں پہ پہ پانچ ریال میں ہمیں مل رہی ہے ہم میڈیا سے ہیں پاکستان کے میڈیا سے پاکستان کیا ہوا پاکستان کا باندہ ہے کیا بتائے گا بلو کون سی باشا بول رہے ہیں کہاں سے آپ میں پانچ ریال میں پاکستان کا بھائی بھائی ہے یہاں پہ اس دکان پہ آپ کیا کام کرتے ہیں دکان کا مدیر ہے اب مالک ہوتا ہے مل رہی ہے اچھا تو آپ منتلی کتنے نکال لیتے ہیں انچوں اللہ پہ ملتا ہے پھر بھی نہیں ہے کہ ایبریج ایبریج ملتا ہے تو ایدر کا میڈیا سے90 میڈیا سے اور یہ کرایہ کتنا دے رہے ہے دکان دکان کا enough کت نا دے رہے ہیں ہم سے 어떤 پجٹھو کی آیا کے کاری ہائیال ہیں۔ باکی آپ نے آپ اس پ جواہیات میں ملتا ہے ہاں 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 تو کیا یہ ایک ہی دکان آپ کی دونوں آپ کی ہیں دونوں آپ کی ہیں تو آپ ایک ہی مالک ہے یہاں پہ ان دکانوں کی دکان کا مالک تو میں ہے میرے بیٹا وہ چار ہے لوگوں کو بٹھا رکھا ہے یہ بھی میرے بیٹے دوسروں در ایک بیٹے آپ لوگ آپ تو پھر موجے کر رہے ہیں یہاں پہ یہ بات ہے تو آپ واپس اپنے بنگلہ دیش میں کب جاتے ہیں بہت چلے بہت خوشوی نام کیا آپ ملتان ہوتل ہمارے ملتان کے چرچے یہاں پہ مکہ شریف میں بھی ہے یہاں پہ یہ ایک ریسٹورنٹ ہے ان کے پاس یہاں پہ چکن ہے اور ساری یہ پاکستانی ورائٹیز میں یہاں پہ فوڈ رکھا گیا جو یہاں پہ ملتان سے یہ ملتان میں کس جگہ سے گلگشت سے ملتان سے یہ بھائی صاحب ہے اور یہ یہاں کے اونر ہے انہوں نے یہاں پہ یہ ہوتل بنایا تو یہاں پہ کیا چیز آپ کی یہاں پہ مرگی سبزی ڈال تو چلے مرگی گوشت کر دیں ٹھیک ہے چکن پیس کر دیں آپ کے پاس جوس مغیرہ بھی کچھ ہوتا ہے کیا آپ ایسا کریں چائے کر دیں تو چلیے جی یہاں پہ ابھی ٹیسٹ کرتے ہیں یہاں پہ ملتانی ہوتل تو ہے یہاں پہ ملتانی ذائقہ بھی ہے یا نہیں ہے یہ دیکھیں ماشاء اللہ کتنا نیٹ اینڈ کلین یہاں پہ رکھا ہوا ہے چیک کرتے ہیں جن کا ٹیسٹ اور آپ کو رویو دیتے ہیں یہاں پہ ٹیسٹ کرتے ہیں یہاں پہ یہ چٹنی آ چکی ہے ساتھ میں ہماری چائے پہ چکن پیس ہے یہاں پہ بیسے آپ کے اس ہوتل کا فیمس کیا چیز ہے یہی ہے یہی بولتے ہیں کہ یہ یہاں کا فیمس ہے انگاروں پہ بناتے ہیں یہ تو ابھی اس کا ٹیسٹ کرتے ہیں اور آپ کو ذائقہ بتاتے ہیں اس کا کیسا ہے اگر ٹیسٹ پسند آتا ہے تو آپ سب کو ریکمنڈیڈ ہے کہ آپ یہاں پہ آئیے جب بھی مکہ میں آئیے یہاں پہ آکے ضرور ان کا کھانا ٹیسٹ کریں گے تھوڑی یہاں پہ تھوڑا کڑوا لگ رہا ہے اوپر اوپر سے تھوڑی سکین اس کی کڑوی لگ رہی کیونکہ میں آنیسٹ آپ کو رویو دیتا ہوں ایسے نہیں بڑی جو آپ سمرتز آ جائیے نہیں تھوڑا تھوڑا ہمیں کھانا ملتا ہے دو ریال میں ٹی دو ریال میں یہ الگ سے ہم نے لئی تو یہ ہمارا ٹوٹل پیکج بن گیا ایک کس ریال میں تو آئی ہوپ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی ملتے ہیں آپ کو کسی نئی جگہ پہ کسی نئی ویڈیو میں تب تک کے لئے خدا حافظ